السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ سورة آل عمران آیت نمر 130 سے 132 تک تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الزِّبَاءَ اضْعَافًا مُضَاعَفًا یا ایہا الَّذِينَ مد دو سے چار حرکات کھینج کر پڑھیں گے یا مد دا ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے آمَنُوا کھڑی زبر واؤ مدہ بھی ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے لَا تَأْكُلُوا علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے رِبَاء رابہ ریک پڑھیں گے مد دو سے چار حرکات کھینج کر پڑھیں گے اضْعَافًا مُضَاعَفًا دو بواد ہیں دونوں پر پڑھیں گے ادغام معل غنہ ہوگا الیف مدہ کھڑی زبر ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے واؤ کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ قَاف اور اللہ کا نام ورہ نام پر پڑھیں گے لَعَلَّكُمْ مِیم کا اظہار ہوگا تُفْلِحُونَ وَاؤ مَدَّا ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَفْ کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ لَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا النَّارَ قَاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے را زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے لَتِي أُعِدَّتْ مَدْ دو سے چار حرکات کھینج کر پڑھیں گے لِلْكَافِرِينَ کھڑی زبر یا مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے را زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے نون وف کی صورت میں ساکند پڑھا جائے گا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ تَاortionَرْ اللَّهَا پُرْپَڑھیں گے یا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَالرَّسُولَ را زبر کی وجہ سے پڑھنا ہے وَا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مین کا اضعار ہوگا را پڑھیں گے ساکن ہے پچھلہ حرف زبروالا وَا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آئیے اب آج والا سبق ملا کر پڑھتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْذِبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا الْنَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم